انٹرنیشنل ارگنیزیشنز میں ایزا سی او کام کر رہی ہیں اور گیمز میں بھی جو ہیں وہ ٹروفیز لے کر آ رہی ہیں گولڈ میڈل وغیرہ لے کر آ رہی ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آج اس وقت ان کے مرد اور عورت مل کر کام کریں اسی لیے وہ لوگ جو ہے ہم سے آگے جانے پاکستان میں زیادہ ہے یا پھر ہمیں آج سے کتنے سال پہلے آپ کو یہ سکوٹی پہ لڑکیاں آہ رائیڈ کرتی بھی سڑکوں پہ نظر آتی دی تو دوستو آج پھر سے اور ایک ویڈیو پہ میں یہ ریاکشن دینے جا رہا ہوں جو یہ ویڈیو ہے جو ہمارے جو بھارت ماتا کے جو پی ٹی ایس سادیہ تارک نے جو موسکو میں چل رہے چمپ چیمپین سپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا پاکستانی لوگوں نے کچھ ریاکشن دیا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ جو سادیہ تارک نے جو بولڈ میڈل جیتا ہے اس کے اوپر پاکستانی جو لوگ ہے کیا ریاکشن دے رہے ان کا کیا پہنہ ہے تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لڑکی ہیں انڈیا کے ٹھیک ہے سادیہ تارک انہوں نے وشو سٹار چیمپینشپ جو کہ موسکو میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جہاں تک اسپورٹس کی تعلق ہے پاکستان کے اندر وومن کے لحاظ سے اسپورٹس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے وہاں پہ پھر بھی تھوڑا سا جو لڑکیاں ہیں وہ اسپورٹس میں ان کو کافی آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ریزن شاید ہماریاں شاید یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی کلچر جو ہے بہت زیادہ فورس ہوتا ہے ہماریاں لڑکیوں کو اتنی جلدی آگے نہیں آنے دیتے لوگ جو کہ غلط ہے لڑکیوں کو بھی اسی طریقے سے آگے آنے جانے لئی جو ان کا حق ہے اور وہ اس میں آگے آئیں اور اس کے اندر جب وہ اس میں کمپیٹ کر سکتی ہیں تو ہماری لڑکیاں بھی ان سے بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکتی ہیں جس کا ایک ریزن یہ دیکھ لیں کہ مرد جو ہمارے مرد حضرات ہیں آپ کرکٹ دیکھ لیں ہاکی دیکھ لیں ہم نے ایک زمانے میں بہت راج کیا ہے جس سے کہنا چاہیے یہاں پر اسپورٹس کے اسپورٹس خاص طور پر ان دو پرٹیکولر گیمز کے اندر تو لڑکیاں بھی وہ اسی طریقے سے کمپیٹ کر سکتی ہیں صرف جو مجھے لوگ لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک مذہبی طور پر اگر اس کو تھوڑا سا ہم اپنی لڑکیوں کو خاص طور پر بچیوں کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں ان کو فریڈم دیں تو وہ ان سے بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکتی ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہتر کر رہی ہے ہم ان سے بہتر ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان جنرل ہماریاں کی جو لڑکیاں ہیں آپ جو دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ایک غربت کا جو ایک انصار ہے وہ کم نظر آتا ہے پاکستان کے اندر اس کمپیرڈ ٹو انڈیا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تم لوگ جو ہیں نا کس مٹے کے بنے ہوئے یا تم لوگ جو ہیں نا کیمرے کے سامنے آنے کے بعد ہیرو بننے کے چکر میں کچھ بھی باتیں کر دیتے ہو یا بھائی صاحب گروبت کہاں پہ ہے گروبت کہاں پہ ہے سب سے زیادہ گروبت جو ہے نا پاکستان میں ہے یہ بات آپ کے دماغ میں کیوں نہیں گس رہی ہے کیوں آپ لوگ جو ہے نا گروبت انڈیا میں سب سے زیادہ گروبت ہے کیوں اتنا چھوٹ بول کر بھائی صاحب آپ لوگ اپنے اور اپنے دیش کی جو آپ نے تیش کا نام جو انا مٹھی میں ملانی کے چکر میں تولے ہوئے ہیں یہ باوجود لیکن فوکس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا فوکس زیادہ ہیں ان چیزوں پر ایک مذہب کا رجحان ہے تو وہ ان کیاں وہ اس کو فریڈم مل جاتی ہے ان کو اس کے اندر لیکن ہم اگر فریڈم دیں گے تو دیفنیلٹی ہماری لڑکیاں ہی بہت آگے ہوں گی مجھے بتائیں جس طریقے سے ان کی جو لڑکیاں ہیں وہاں پر انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں اپنے بزنس چارٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشنز میں ایزا سی او کام کر رہی ہیں اور گیمز میں بھی جو ہے وہ ٹروفیز لے کر آ رہی ہیں گولڈ میڈل وغیرہ لے کر آ رہی ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آج اس وقت ان کے مرد اور عورت مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ جو ہے ہم سے آگے جا رہے ہیں دیکھیں ان کیاں جو ایک سب سے بڑا جو ان کو ایڈوانٹ ہے جو ہے وہ ہے آئی ٹی سیکٹر کا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے کہیں کہیں آگے ہیں اگر ہم بھی فوکس کریں اپنے آئی ٹی سیکٹر کی پر آپ کو پتا ہے کتنے بلین ڈالر تو وہ آئی ٹی سیکٹر پر کم آ لیتے ہیں ہماریاں یہ جو ہے نا ہم بہت پیچھے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر ان کیاں کے لڑکیاں سی او یا جو بھی آ رہے ہیں وہ لوگ آگے اتنا نہ تو ہم کتنا سوفیر ایکسپورڈ کرتے ہیں نہ ہمارے پاس آپ کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ اتنی یونیورسٹی اس طرح نظر نہیں آتی کہ جسے کہنا چاہیے کہ شہروں شہروں کے اندر وہ نظر آئیں تو آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں آگے آئیں گے اور ہم بھی ان کی طرح آگے آ سکتے ہیں تو مطلب اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر پر ہم فوکس کرے پاکستان جو کر رہا ہے لیکن اس طرح نہیں کر رہا جسنا کی ضرورت ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ آگے آگے نظر آئیں گے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے پیچھے سے ہمارے یہاں پر سپورٹ نہیں ہے ایک تو اتنی تو انڈیا انڈیا بہت ایک تو اچھا ہے وہاں پر عزت بھی کی جاتی ہے وومنز کی اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے انڈیا جو ہے اپنی عورتوں کو آگے لے کر چل رہا ہے ایڈوکیشن میں بھی آگے جا رہی ہیں انڈیپینڈنٹ بھی ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنل ارگنیزیشنز میں ایسا سی او بھی کام کر رہی ہیں اور گیمز والی سیکٹر میں بھی آگے جا رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں وومن امپاورمنٹ یہاں پاکستان سے زیادہ ہے جی ہاں جی بلکل زیادہ ہی ہے یہاں پہ اصل میں لوگ دوسروں پہ تنگید کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ تو بری بات ہے ایک سیکٹر ایک سیکٹر ایک سیکٹر اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے انڈیا میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے وہاں پہ سب کو ایک برابر رکھا جاتا ہے بے شک وہ مسلم ہیں بے شک ہندو ہیں سب کو ایک ویلیو دی جاتی ہے اور لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے من وومن میں جی یہاں پہ فرق کیا جاتا ہے ایک سر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وومن ہے اس کا کیا کام یہاں پہ فلم انڈسٹری میں یا پھر میڈیا انڈسٹری میں کیا کام ہے اس کا نہیں جانا چاہیے سپورٹس میں نہیں لڑکیوں کو جانا چاہیے وہاں بھاگ دوڑ ہوتی ہے مگر انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ لڑکی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی سے جو ہے ان کے مرد عورت اور ہر جنڈر جو ہے وہ مل کر کام کر رہے اسی وجہ سے وہ لوگ اکانومی میں ہم سے بڑے ہیں اسی وجہ سے وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں جی ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے اکانومی میں اسی لیے وہ ہم سے بڑے ہیں کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ایک ساتھ مل جل کر ایک جھٹ ہو کے ایک اپنا ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ہماری جو ادھر معاشرہ ہے وہ زیادہ تر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکوں میں جائے گی کام کرے گی کیسے کرے گی اس کو نہیں کرنا چاہیے یا جوب نہیں کرنی چاہیے وہاں جنٹس ہوتے ہیں تو اس طرح کا سین ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں اور یہ تو چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی آؤٹسائیڈ کسی اور کنٹری ہو چاہے پاکستان ہو لڑکیوں کو آگے ہر فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہیے جو ان کی پوٹینشل ہے اس کو پورا ایکسپلوائٹ کرنا چاہیے اور یہ صرف نہ صرف ہماری سوسائیٹی ہے بلکہ ہمارا ڈیلیجن بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی لڑکیوں کی مرضی ان کی خواہش اور اس کو سب سے پہلی پروارٹی ہوئے اور پھر جو وہ کرنا چاہے ہیں اپنی زندگی میں وہ اس کو پورا موقع ملنا چاہیے سو بہت اچھا ہے اگر انڈیا کی کوئی لڑکی ہو یا اگر پاکستان کی ہوگر وہ ایکسل کر رہی ہے مجھے یہ بتائیں اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا دونوں کہاں پر سٹینڈ کرے ہیں کس ملک میں ویمن امپاورمنٹ زیادہ ہے عورتوں کو زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے ہر سیکٹر میں دیکھیں اگر ایز ای کمپیریزن اگر آپ بات کریں تو پروبیلی انڈیا ہم سے اس معاملے میں زیادہ ہے کیونکہ پروبیلی بکاوز اف ڈیر نارمز ان کلچرز ان تریڈیشن جو ان کی فالو ہو رہے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کے لیے سپیس کافی زیادہ ہے اس کمپیریزن پاکستان لیکن اف کورس پاکستان میں بھی لیٹلی اس کی بہت زیادہ آویڈنیس آگئی ہے اور یہ بہت اچھا ہے جس سے ہماری لڑکیاں بھی سرانگ ہو رہی ہیں ہر فیلڈ میں جا رہی ہیں آپ کی اگر آپ دیکھیں یہ ارفا کریم جو تھی یہ ہماری بچی تھی اگر ایک ایکسپشنل ٹینل تھا تو وہ آپ کے سامنے بھی آیا ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہر فیلڈ میں بھی آپ کے پاکستان میں بھی اب لڑکیاں ہیں جو بہت اچھا کر رہی ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انڈیا میں آج سے کتنے سال پہلے آپ کو یہ سکوٹی پہ لڑکیاں رائیڈ کرتی بھی سڑکوں پہ نظر آتی دیں پاکستان میں بھی اب یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے اور مطلب ہے اور یہ پاور بھی آپ کو آپ کے جو آپ کے سوسائٹی میں ایکسپٹنس آپ کے بیسکلی مردوں نے ہی دینی ہے جو کہ پہلے اتنی نہیں دیتے تھے اب جو ویڈنس کریئٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے سٹرینڈ بھی آپ کو وہی بندے ہی سپورٹ کریں گے اور ایونچولی آپ دیکھے گا کہ یہاں پہ بھی لڑکیاں اسی طرح ایکسیل کریں گے مختلف فیلڈ میں اور مختلف شو مو میں نکلیں گی انشاءاللہ اگر ہم فیمل ایجوکیشن کی بات کریں فیمل کو پرموٹ کرنے کی بات کریں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت آپ دونوں کنٹریز کا کمپیرزن کیسے کریں گے اگر ہم ہمارے لڑکیوں کے پاس اس ٹائم پہ بگر سٹیز ابھی انڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس در بھی جو میجر بگ سٹیز ہیں اس کے اندر ان کو پاس ایکوال اپورٹیونٹی ہے ان ٹرمز اف ہماری میں بھی جسا لاہور کراچی اسلام بار جو بڑی سٹیز ہیں اس کے اندر کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہماری ایک پائلٹ پاکستان کی وہ پاکستان کی اس طرح مختلف چیز ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی کافی ایکوال اپورٹیونٹی ہے فر فیمل اس ٹائم پہ اگر آپ کو پیر اینڈیا تو پرابلی اینڈیا کے پاس مور سپیس ہے این ایوری فیلڈ کے جہاں پہ ان کے اوپاس زیادہ لڑکیوں کے پاس اپورٹیونٹیز ہیں بٹ نو نیور دلیس ہم بھی اب افکورس اس میں اب ایکسیل کریں گے انشاءاللہ اگر ہم ویمن ایمپاورمنٹ کی بات کریں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو ہر فیلڈ میں آگے پرموٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ویمن ایمپاورمنٹ پاکستان میں زیادہ ہے یا پھر ہندوستان میں دیکھیں اگر ویمن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو مذہب مذہب سے اس کو جوڑتے ہیں تھوڑا سا تو اسلام کے اندر ویمن ایمپاورمنٹ تو بہت زیادہ ہے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے لڑکیاں جو ہیں ان کے مقابل ان کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ سا ایک ان کا یورپیان اور وہ مکس ہو گیا ہے وہ ایشین یورپیان تو وہ اس کے اندر ان کی دوسرے ریشوز جو ہے نا کریئیڈ بھی ساتھ ساتھ ایک پوزیٹیو نظر آ رہی ہے دوسری ایک بہت چیز نیگیٹیو بھی نظر آ رہی ہے جسے ہم کہنا چاہیے کہ ان کیاں ریپ کے اور اس طرح کے جو کیسیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پوری دنیا میں وہ بھی کیا بات کرے ہو کہ یہاں پہ جو ہے نا ڈیلی کتنے ریپ کے درج ہوتے شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں پتہ دیتا ہوں جو آپ کے آبادی کی حساب سے جو ہے نا ڈیلی کے 22000 ریپ کے جو ہے نا ہر ایک دن کو آپ کے یہاں پہ درج ہوتے تم جا کے تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ دیکھ لو چیک کر لو اور بول رہے ہو کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ریپ کے آپ کے آبادی کتنے ہیں اس کے حساب سے 22000 پر ریپ کے جو ہے نا آپ کے یہاں پہ درج ہوتے ہیں اب تھوڑا تو جا کے نولیج گین کر کے بات کیا کرو نظر آرہے ہیں تو وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ شرعہ بہت کم ہے تو ومن امپائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں تلکیاں سڑکوں پہ نکال آئیں اور وہ اس طرح جو ہیں جسے کہتے ہیں ایفیکٹیڈ ہوں ان چیزوں کی طرف جو نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں ایک موڈریٹ طریقے سے لڑکیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جو میرا خیال میں صحیح ہے لیکن ہاں یہ کہ ایجوکیشن کے اندر ہم تھوڑا ان سے پیچھے ہیں وہ اس میں ہم کو فوکس کرنا چاہیے تو اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو پھر ہم کتنا پیچھے ہیں انڈیا سے اس وقت سپورٹ سپورٹ سے مراد آپ کی کیا ہے سپورٹ کھیل ہاں اس کے اندر ایسا یہ کہ میں آپ کو بتائیں کہ مذہب کا رجحان ہماری آجاتا ہے تھوڑا سپورٹ ہمارے لوگوں کرنی چاہیے ہماری آپ اکثر جو سپورٹ کرتا ہے لیکن سپورٹ ہم بچیوں کو بھگائیں گے گیمز میں پارٹی سپورٹ نہیں کرائیں تو وہاں ان کو فریدم دینے کی شدید ضرورت ہے اور ان کو مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو تاکہ ہماری لڑکیاں بھی بھی افیکٹی کمپیٹ کریں پاکستان کا نام بلند روشن کریں بلند ہو انڈیا کی گورنمنٹ کو کافی سپورٹ کرتی ہے ان کے ایسے ادارے جو ہیں ان کو کافی زیادہ سپورٹ ملتی ہے اثر میں ان کے دماغ پاکستانیوں سے کافی اوپر ہے کیونکہ ہمارے ہاں کنجسٹن لوگ ہوتے ہیں جو دماغ بند کر رکھتے ہیں لیکن اب پھر بھی کچھ پاکستان چینج ہو رہے اس لیکن انڈیا اپنی وومنز کو زیادہ کرتا ہے اس لیے وہاں پہ زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو لڑکی ہیں اپنے بزنس چارٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشن انڈیزیشن انڈیزیشن تو بس یہی ہے کہ پاکستان میں بھی اب بیسے شروع ہو گیا ہے پاکستان امپاورمنٹ میں زیادہ آگیا یا انڈیا ہمارا بھی ٹھیک ہے لیکن انڈیا شاید آگیا اور اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ان دور کانٹریز کو عورتوں کو سپورٹ کرتے وے سیکٹر ہر سپورٹ پہ انڈیا گورنمنٹ سب انویسٹ بہت کر رہے اب دیکھیں المپک میں انڈیا جو گولڈ میلل جیت کیا ہے پاکستان نے ایک بھی گولڈ میلل نہیں جیتا کیوں کیونکہ پاکستان میں اتنا سپورٹ نہیں کی جیتا گورنمنٹ کی طرف سے تو وہاں پہ کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ پڑھاؤں گا اور ہر ایکٹیوٹی میں سالے گی اور باہر بھی پڑھنے انشاءاللہ جائے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو لڑکیاں وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے بزنس انہوں نے سٹارٹ کیے اگر ہم انٹرنیشنل اورگنیزیشنز کی بات میری بہن اس ٹائم پہ ان کی عمر ہوگی پینسٹ سال انہوں نے اس زمانے میں بھی جب بہت سختی تھی میرے والد صاحب نے دونوں بہن نے ماسٹرز کیا اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی لحاظ سے کم ہے اور اس کی ضرورت صرف لیٹرسی ریٹ کو بڑھانے پہ ہے اگر آپ اپنے ویلیجز میں بھی ایڈوکیشن کا لیول بہتر کر دیں گے تو وومن وہاں پہ بھی کام تو بہت کرتی ہے لیکن اچھے پیمانے پہ کام کر لے گی کھیتوں میں کام کرتی ہے ہماری پاکستان کی وومن بھی تو لیکن اگر وہاں پڑھا ایڈوکیشن کا ہے کیونکہ ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ کافی سی سختی کرتے ہیں وومن کے بارے میں کیونکہ ان کو ایڈوکیشن نہیں ہے جی جی وہاں پہ ہم سے نسبتاً وہ زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے ایڈوانس میں چل رہے ہیں ایڈوکیشن کے سٹینڈرز بہتر ہیں ان کی یونیورسٹیز بھی کچھ ایک دو ورلڈ لیول پہ ہیں ہماری ابھی کافی پیچھے ہیں تو بیسیکلی ہمیں صرف اپنی ایڈوکیشن کو امپروف کرنا ایڈوکیشن امپروف کر دیں کہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی اگر ہے کہ کس ملک میں زیادہ لڑکی کو سپورٹ کے لیے جو سوسائٹی سپورٹ کرتی ہے لیکن ہم سے زیادہ اگر پڑوسی ملک میں تو انڈیا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے اوپر سا دسپیسن کر لیں گے سب سے پہلے جو ہمارے بھارت ماتا کے پتری سادیا تاریخ ہے ان کو بہت ساری شکم نہیں جو اسی طرح ہمارے بھارت ہونے کا فرض آگا کرتے رہے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کو دوستو میں بات بتانا چاہتا ہوں دوستو میرا جو بھارت ایک مہترہ ایسا دیش ہے جو ہر ذاتی درمک کے لوگ ایک ساتھ رہتے ساتھی جو ہماری لوگ ہماری مہلاؤں کا سنمان کرتے ہیں اسی سوچ کے بدر سے آپ مہلائے آگے نہیں پڑھ پڑھ جو آپ مذہب در مہی سی اسی سوچ میں آپ دوبے رہ کے مہلاؤں آگے بننے کا موقع نہیں دیتے ہماری جو مہلہ پروش کے ساتھ کندے کو کندہ ملا کے آگے بننے کا موقع دیا جاتا ہے یہ ہی سوچ ہے جو اس کے وجہ سے ہماری بہاتی مہلاؤں ہر ایک فیل میں آگے پڑھتے ہی جا رہی ہے ایک بات بتانا چاہتا ہوں بھائے لوگ جو سب سے زیادہ سکتی جو ہوتے سب سے بڑیا ہوتے اس بات کو آپ نہیں مانوگے جب تک آپ ہر ایک آدمی کو مذہب کے آدمی جو مسلم ہو دھرم ہو ہر ایک ساتھ رہنے کا موقع دوگے جب تک آپ اپنے ساتھ میں جو آپ کی مہلہ ہے ان کو آگے آنے کا ترقی کرنے چاہے مہلہ ہو پروش ہو ان کے پرتی ایک سمان رہنی چاہیے تو دوستو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کئیسا لگا یا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو like اور subscribe ضرور کر دیکھیں